من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسنہ احسان طبتم یا اہل القرآن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة الاحزاب ان اللہ و ملائکتہ یسلون علا النبی یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما صدق اللہ لزیم عن ابي حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم من صلو علیہ وآہدہ صلو اللہ علیہ وآہدہ رواہ مسلم وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآہدہ صلو اللہ علیہ وآہدہ رواہ وآہدہ وحطت انہو اشر خطیعت وروفیت لہو اشر درجات رواہ النسائی وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآہدہ اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علیہ صلاة رواہ الترمزی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہ قولی رب یسر ولا تو اسر وطممم بالخیر آمین یا رب العالمین سوت الاحضاب کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور یہ وہ آیت ہے جو آپ جمعہ کے دن خطبے میں دوسرے خطبے میں ضرور سنتے ہیں اور یہ سب کو ویسے بھی یاد ہے اور اس کا ترجمہ بھی اور جو حکم اسم اللہ تعالی نے دیا ہے وہ بھی سب کے علمے ہیں تو تین احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں ان کا ترجمہ سن لیں پہلی حدیث جو میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے بیان کی ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ دس رحمت نازل فرماتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے جو روایت میں نے آپ کو سنائی ہے اس میں عیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے تو اللہ اس پہ دس رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس کے دس گناہ کم کر دیے جاتے ہیں یعنی اس کے دس گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے دس درجات بلند کر دیے جاتے ہیں پھر تیسری حدیث جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے میں نے آپ کو سنائی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھ پہ سب سے زیادہ درود بھیجنے والا شخص روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اس میں عام طور پر ہم سستی کر جاتے ہیں تو اس کا خاص احتمام جو ہے کرنا چاہیے تو ایک مرتبہ سب مل کر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید ومجید جبلہ اسمیہ کے حوالے سے سبق کو جو ہے وہ تازہ کر لے اور دعا جو ہے وہ بھی پڑھ لے کہ ربی اصر ولا تو اصر وطمیم بالخیر جملہ اسمیہ کیسے کہتے ہیں ایسا جملہ جو مبتدہ اور خبر سے مل کر بنے مبتدہ آپ کا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور خبر آپ کی اکثر نکرہ ہوتی ہے دونوں اراب کے ادبار سے حالت رفع میں ہوتے ہیں اور جنس اور حضر کے ادبار سے دونوں میں مطابقت ہوتی ہے تو جملہ اسمیہ مرکب تام ایک ہی بات ہے مرکب تام آج میں نے اس کا نام اس لئے لیا ہے کہ مرکب کی جو دو اقسام ہیں وہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جانی چاہیے کیونکہ آج ہم مرکب کی جو دوسری قسم ہیں اس پر بات کریں گے انشاءاللہ پہلی بات یہ ہے کہ مرکب کہتے کسے ہیں مرکب کسے کہتے ہیں الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے اور مرکب کی دو اقسام ہیں مرکب ناکس اور مرکب تام مرکب تام جملہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے جس میں بات پوری ہو جائے الحمدللہ جملہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کو میں نے روایز آپ کے سامنے کر دیا مرکب کی دوسرے قسم مرکب ناکس الفاظ کا مجموعہ ہے لیکن بات پوری نہیں ہو رہی تو آج ہم مختلف مرکبات ناکسہ جو ہیں وہ شروع کریں گے اور اس میں پہلا مرکب ناکس ہم انشاءاللہ ابھی بس اللہ کی توفیق سے شروع کرنے والے ہیں یہ مرکب مرکب ناکس کس قسم کا مرکب ناکس ہے ایکزمپل میں اردو سے شروع کرتا ہوں آپ کے سامنے بورٹ پر لکھتا ہوں تو انشاءاللہ آپ اس پہ غور کر کے کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے اس کو بنانے کا طریقہ عربی زبان میں کہے اور پھر بے شمار مرکب ناکس ایک جو قسم ہم پڑھنے لگیں آج وہ آپ بنائیں گے اور پھر ان کا اس ان مرکبات کا استعمال ہم جملے میں انشاءاللہ طلاق کریں گے ایک ایکزمپل مرکب ناکس کی میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں اور وہ ہے نیک لڑکا آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو الفاظ کا مجبوع ہے مرکب ہے اور مرکب ناکس میں اسے کہہ رہا ہوں تام نہیں کہہ رہا تام اس لیے نہیں کہہ رہا کہ بات پوری نہیں اور جملہ نہیں بن رہا مرکب ناکس ہے ذرا غور کریں کس قسم کا مرکب ناکس ہے دو الفاظ استعمال ہوں ہیں ایک نیک اسم اور ایک لڑکا اسم میں دو اسما کا مجموع ہے ایک ایسا مرکب ناکس ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہے ہیں ایسی ہے نا نیک لڑکا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صفت بیان ہو رہی ہے تو ایسا مرکب ناکس جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہو پھر سن لیں ایسا مرکب ناکس جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہو مرکب توصیفی کہلاتا ہے ایسا مرکب ناکس جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہو ٹھیک ہو گیا اب بے شما مرکبات آپ کے ذہن میں آگئے ہوں گے جیسے یہ نیک لڑکا ہے ایک 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 ایکسیمپل لمبا لڑکا ٹھیک چھوٹی بچی کام چور لڑکا ہاں جی اور کالا کلم یہ بھی مرکب توصیفی ہے کیونکہ کلرز کلپ بات ہوئی تھی تفصیل سے کہ یہ بھی ایجیکٹیوز ہیں آپ کے مہنگا بیگ خوبصورت گھڑی سفید انڈا سیاہ گاڑی اچھا دالے مل تو یہ سارے مرکبات توصیفی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بولے ہیں اب مزید اسم پر غور کریں جو پہلا اسم آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے صفت ٹھیک ہو گیا نیک اسمیں صفت ہے اور جس اسم کی صفت بیان کی جائے جیسے کہ اسمیں لڑکا ہے اس کو ہم کہیں گے موصوف صحیح لفظ کیا جی صفت گولتا والا رول پکا یاد رکھ لیں کہ عربی زبان میں جب بھی کسی اسم کے آخر میں گولتا آتی ہے اس سے پہلے لازمن زبر آئے گی ٹھیک ہے اب وہ اصل میں یہ گولتا کے ساتھ ہی لکھا جاتا ہے ہم اردو میں آپ کو بتایا کہ ہمیشہ وہ اسے لمبی تا کے ساتھ ہی لکھتے ہیں ٹھیک تو یہ صفت اس لئے ہم بولیں گے بھی اس کو اسی اعتبار سے جس اسم کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں تو مرقب توصیفی صفت اور موصوف کا مجموعہ ہے یعنی ابھی تک ہمارے اردو کے حوالے سے اچھا اب نوٹ کر لیں کہ جو عربی کنسٹرکشن ہے اب کیونکہ عالمدلہ ہمیں اردو میں سمجھ میں آگئی ہے بعد ہم اسے اب عربی میں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرنے کوشش کریں گے عربی کنسٹرکشن میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت اس کے بعد میں آتی ہے اور اگر آپ غور کریں تو بات بھی یہی ہے پہلے موصوف کو بولنا چاہیے پھر اس کی صفت لانی چاہیے ہم صفت پہلے بولتے ہیں اور پھر موصوف کو لاتے ہیں اور انگریزی میں بھی ایسی کرتے ہیں اچھا لڑکا گوڈ بوائی اب گوڈ صفت ہے ایجیکٹیو ہے اور موصوف آپ بعد میں لارہے ہیں اسے ایسی ہے نا تو اردو اور انگریزی کی ترتیب جو ہے عربی اس کے برقس ہے عربی میں موصوف پہلے لائیں گے آپ اور صفت اس کے بعد میں لائیں گے لہٰذا جب بھی آپ مرقب توصیفی کو کسٹرک کرنے لگے تو آپ نے یہ جو تیر ہیں یہ ذرا الٹے چلانے ہیں موصوف پہلے آئے گا اور صفت اس کے بعد میں آئے گی ٹھیک ہوگیا اب فارمولا بہت آسان ہے سب سے آسان مرقب ناکس جو ہے وہ آپ کا مرقب توصیفی یہ ہے فارمولا یہ ہے کہ صفت اسم کے چاروں پہلو اراب جنس عدد مصد صفت اسم کے چاروں پہلوں کے اعتبار سے موصوف کو فالو کرتی ہے اگر آپ کا موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر آئے گی اگر موصوف مونس صفت بھی مونس جنس کبر ہوگی عدد موصوف واحد صفت بھی واحد موصوف مصنع صفت بھی مصنع موصوف جمع صفت بھی جمع عدد کبر ہوگیا موصوف معرفہ صفت بھی معرفہ موصوف نکرہ صفت بھی نکرہ مست کبر ہوگی موصوف آپ کا حالت رفعہ میں تو صفت بھی حالت رفعہ میں موصوف حالت نصب میں چلا گیا تو صفت بھی حالت نصب میں چلی جائے گی موصوف جر میں چلا گیا تو صفت بھی حالت جر میں چلی جائے گی اصل موصوف ہے اصل موصوف ہے صفت اس کے پیچھے پیچھے لگی ہوئی ہے جو موصوف ہوگا صفت اس کو فالو کرے گی تو اب یہ نیک لڑکا میں کنسٹرک کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے لڑکے کی عربی کیا ہوتی ہے ولد اور کنسٹرکشن ہم حالت رفع میں بنا رہے ہیں پہلے تو ولدن اچھا اب کنسٹرکشن دو طرح کی میں آپ کے سامنے لاؤں گا ایک کنسٹرکشن میں لاؤں گا معرفہ کنسٹرکشن اور ایک نکرہ کنسٹرکشن موصوف کو نکرہ لارہا ہوں نکرہ لارہا ہوں تو اس کے لئے میں اس کے ساتھ ایک کا لفظ استعمال کر دیتا ہوں تاکہ ایک نیک لڑکا یعنی کوئی نیک لڑکا مراد یہ ہے لڑکا موصوف آپ کا نکرہ اس لئے میں نے ایک لفظ اس کے ساتھ ایڈ کر لیا تو ولدن اب یہ موصوف ہے اس کا ذرا جائزہ لے لیں موصوف مذکر ٹھیک ہے لہذا صفت بھی آپ مذکر لیں گے موصوف واحد ہے صفت بھی واحد لائیں گے موصوف نکرہ صفت بھی نکرہ لائیں گے اور موصوف حالت رفع میں ہے تو صفت بھی حالت رفع میں لائیں گے تو نیکی عربی کیا ہوتی ہے صالح تو صالح کو چاروں اعتبارات سے موصوف کے مطابق کر دیں اور یہ آپ کی کنسٹرکشن بن گئی ولدن صالحن ولدن صالحن ایک نیک لڑکا کوئی نیک لڑکا ٹھیک ہو گیا ولدن صالحن کلیر ہوگی جی بات اب دیکھیں اسی کنسٹرکشن کو اگر میں معرفہ بنا ہوں تو موصوف کو میں معرفہ کر دیتا ہوں اور صفت بھی ظاہر بات ہے اب معرفہ ہو جائے گی وہ ہو جائے گی اس صالح اب یہ اس صالح کا حمزہ کونسا حمزہ ہے حمزہ تلوصل یہ میں آج آپ کو یاد کر رہا ہوں دوبارہ علیف لام میں جو حمزہ ہوتا ہے وہ کونسا ہوتا ہے حمزہ تلوصل اور حمزہ تلوصل وہ حمزہ ہوتا ہے جسے جب آپ پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں تو علیف کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا ٹھیک ہے اس لیے جب آپ اسے پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو یہ علیف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا اور یہ بن جائے گا الولادس صالح الولادس صالح اب اس کنسٹرکشن کا ترجمہ جو بنے گا وہ بنے گا نیک لڑکا اب میں ایک ہڑا دوں گا بیچ میں سے کلیر ہوگے نا تو ایک کنسٹرکشن آپ کے سامنے نکرہ آگی اور ایک معارفہ کنسٹرکشن کلیر ہوگے اچھا جی اب میں موصوف لا رہا ہوں بلکہ ساتھ ہی ایراب کو بھی چیک کر لیں کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ایراب سب سے اہم پہلو ہے تو اس کو ہم تینوں حالتوں میں جو ہم دیکھیں گے یہ ولدن صالح انہوں نے حالت رفا میں بنایا اب موصوف آپ کا حالت نصر میں چلا جاتا ہے تو کیا بنے گا ولدن موصوف صاحب حالت نصر میں گئے تو ولدن بن گئے اور صفت بھی اسے فالو کرتی ہوئی صالحن تو یہ آپ کا بن گیا ولدن صالحن ولدن صالحن صفت اس کے پیچھے پیچھے موصوف رفا موصوف نصب موصوف کسی وجہ سے آپ کا جرمے چلا جاتا ہے تو کیا بنے گا ولدن تو صفت جو ہے وہ اس کے پیچھے لگی گیا وہ بھی حالت جرمے چلی جائے گی اور وہ ہو جائے گی صالحن ولدن صالحن اور یہ حالت رفا میں نصب میں جرمے اب پوری کسٹرکشن ایک مرقبے ناکس کس وجہ سے ہوگی اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں دانش کا سوال آیا جی کہ ہم نے جملہ اس میں اب بنایا تھا زیدن صالحن وہ کہہ رہے ہیں جی اس میں اور ولدن صالحن میں مجھے تو کوئی فرق خاص نظر نہیں آرہا کیونکہ دونوں ایک جیسی لگ رہی ہیں کسٹرکشن ایسی ہے نا اب فرق ہے کیا فرق ہے آپ کا اگر اسے مرقبت وصیفی آپ سمجھ رہے ہیں تو اسے موصوف بنائیں اور موصوف آپ کا یہ معرف ہے لیکن صفت آپ کی جو ہے وہ نکرہ ہے تو معرفہ اور نکرہ کمبینیشن جملہ اپناتا ہے آپ کا ٹھیک ہے یہ مرقبتام بن گیا یہ مرقبتام ہے ٹھیک ہے اب ولدن صالحن کو یہ مرقبت وصیفی آپ اسے مرقبتام بنانا جاتے ہیں تو ندیس صاحب کیا کریں گے صرف اس والے اسم کے ساتھ الف لام لگا دے اس کو نکرہ رہن دے آپ کا مرقبتام بن جائے گا الولدو صالحن لڑکا نیک ہے تو دیکھیں عرب اصل میں کرتا ہے کہ کبھی الف لام لگا رہا ہے کبھی ہٹا رہا ہے اور ہم پریشان ہو رہے ہیں بس ہم بھی ٹیک کر بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے اس کی باریکیں سمجھنی ہیں اور الحمدلہ ہمیں کچھ سمجھ میں جو آ رہی ہیں جی ایک سوال پیچھے سے بھی آیا تھا نہیں بنانا آپ کلیر ہو گیا نا یعنی آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ اگر تو دونوں ایک جیسے ہوتے ہاں آپ اسے اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں مرقب توصیفی بنانا چاہ رہے ہیں تو دونوں معرفہ ہونے چاہیے لہٰذا اس پہ علی ف لام داخل کر دیں صالح پر تو یہ زیدن اس صالح ہو اب یہاں پر ایک پرابلم ہوئے گی آپ کو وہ اچھا ہو گیا سوال کر لیا آپ نے یہ آپ سے پڑھا نہیں جائے گا کیوں جیسے پڑھیں اس کو کوشش کریں اب اس صالح کا حمزہ حمزہ دلوصل ہے اسے جب پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے تو وہ علیف کی صورت میں لکھا رہے گا پڑھا نہیں جائے گا اگر زیدن دوس صالح پڑھتے ہیں تو وہ تنوین کہاں گی ختم کیوں ہو گئی اپنی مرضی سے ختم نہیں کہا نہیں اس پہ تنوین آتی ہے زیدن پہ تنوین آ رہی ہے زیدن زیدن اب دیکھیں زیدن بریک لگ گئی آپ کی زیدن آگے چلی نہیں پڑھ رہے کیونکہ آپ نے ساتھ ملانا ہے زیدن اس صالحوں کہہ نہیں سکتے آپ کلیر ہو گئے رہا پرابلم آئی پرابلم آئی لیکن الحمدللہ حل موجود ہے زیدن تنوین کسی اس کا نام ہے تنوین اصل میں کسی بھی اسم کے آخر میں آنے والی نون ساکن کی آواز ہے زیدن اینڈ پہ کیا آواز آ رہی ہے نون ساکن زیدن کیا آ رہا ہے نون ساکن زیدن نون ساکن تو اس کا حل دیکھیں آپ کتنا پیارا حل ہے اس اسم کی جہاں آپ کو پڑھنے میں پرابلم آ رہی ہے نا تو آپ ایسا کریں اس زید کے یعنی یہ جو زیدن ہے اس کی تنوین کو کھول لیں زیدن تنوین کھول کے لکھ دی نا میں نے زیدن ایسے لکھ دیا اب آگے اسوالی ہو اب پرابلم کیا ہو رہی ہے پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ دو ساکن آ رہے ہیں آپ کے سامنے کیونکہ یہ جو اسوالی ہی اصل میں ہے نا اسوالی ہی یہ پہلا ساکن دوسرا حرکت کے ساتھ ہے تو پہلا ساکن ہے دو ساکن آگئے آپ کے قسم کے ٹھیک ہوگی اب اس کا حل دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے یہ رول ہے دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو پہلے ساکن کو آپ آگے ملاتے ہوئے زیر دیتے ہیں زیدو نسالی ہو زیدو نسالی ہو کیونکہ دیکھیں پرابلم تھی زیدن بریک لگ گئی اگر یہاں پر ابراہیم ہوتا نا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا ابراہیم السالی ہو وہاں مسئلہ نہیں تھا کیونکہ ابراہیم پر ایک ہی حرکت تھی ٹھیک ہوگیا نا یہاں پر تنوین آگئی اور ایسا آپ قرآن مجید میں بہت جگہ بھی دیکھتے ہیں چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا یہ میں نے بڑا سا لکھ دیا نا یہ بڑا سا نہیں ہوتا ہے یہ چھوٹا سا لکھتے ہیں اوپر تاکہ آپ کو پتا چلے اور اس کو نون نونے کتنی کہتے ہیں ٹھیک ہے نونے کتنی اور آپ دیکھیں کہ جو سعودیہ کے مصفح ہیں اس میں آپ کو یہ نون لکھا نظر نہیں آئے گا عرب اپنی زبان کے بل پر اس کو پڑھتا ہے یہ ہمارے ہاں آپ کو یہ نونے کتنی ملتا ہے تو بہرحال زید انہیں صالح ہو آپ دیکھیں کل ہو اللہ احد اللہ السمد الگلہ آپ نے آیتیں پڑھی اب آپ اگر ان کو ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے پڑھیں گے کل ہو اللہ احد نلہ السمد یہ جو آپ دعا پڑھتے ہیں ازان کے بعد کی دعا یہاں ان الفاظ پر غور کریں اللہم ربہ حاضی دعوت تامہ والصلاة القائمة آتی محمدان الوسیلت والفزیلت ٹھیک یا پھر ایک درودہ آپ کو لکھا ہوں ملتا ہے اکثر مساجد میں کہ جمعہ کے دن اثر کے بعد اگر اس کو اسی مرتبہ پڑھا جائے تو اسی سال کے گناہ کچھ ایسی عبارت ہوتی ہے تو اس میں بھی اگر آپ غور کریں اس کے ٹیکس پر غور کریں اللہم صلی اللہ محمدی نن نبی الامی تو یہ آپ کو بہت ملے گا تو آج یہ سوال کی بنا پہ ساری ہماری مرکبہ دو سی فی سے بارالہ ہم ہٹ گئے تھوڑا سا لیکن ایک اہم پوائنٹ جو ہے آپ کے سامنے آ گیا تو ایسا پرابلم ہو جب بھی دو ساکن آج ہیں تو پہلے ساکن کو زیر دے کے آگے ملائے جاتا ہے عام قائدہ یہ ہے اس کے علاوہ بھی اور اصول ہیں جو جو آپ آگے جائیں گے آپ کو سارے سوالوں کی جواب انشاءاللہ بھی لے گی لیں جی موصوف کو میں مسننہ لارہا ہوں ولدانی ولدانی جی اب میں اس کی صفت لانا چاہتا ہوں دو لڑکے ہیں ان کی صفت لاؤں گا کیا لاؤں گا جی صالحانی ولدانی صالحانی کلیر ہو گیا جی ولدانی صالحانی اس کی حالت نصب کیا ہوگی جی اسلام ولدانی مصنہ کی حالت نصب ولدانی ماشاءاللہ ولدانی صالحانی آنی 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 دو ساؤنڈ مصنہ میں دو ساؤنڈ پکی کر لیں آنی آنی اور حالت جر میں کیا ہوگی ولدانی صالحانی سیم ہوگی ٹھیک ہے ابھی تو مصنہ کی بات ہوئی ہے جمع کی بات تو ہم نے کی نہیں ابھی ٹھیک ہوگی ابھی واحد اسم موصوب اس کی تینوں عرابی حالتیں اور مصنہ اس کی تینوں عرابی حالتیں یہ ولدانی صالحانی حالت رفع اور ولدانی صالحانی حالت نصب اور حالت جر جی ولد کی جمع آتی ہے اولاد جمع مقصر استعمال ہوتی ہے اولادن جی اب اس کی صفت لانا چاہتا ہوں میں جی کیا ہوں لاؤں گا اولادن ہاں جی نیک نیک صفت سب کی نیک ہے لڑکے بھی نیک ہوتے ہیں ایسے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے صالحون اولادن صالحون کیونکہ یہ سب کلیر ہو گیا تو ولدن صالحون ولدانی صالحانی اولادن صالحون ہاں جی اولادن صالحون حالت نصف ندیم صاحب اولادن کیونکہ جمع مقصر کا عراب واحد اسم کی طرح آپ نے ٹریٹ کرنا ہے اولادن صالحین اور حالت جرم سیم ہوگا یہ سیم ہوگا لیکن اولاد یہ ہوگا چینج کرے گا اولادن صالحین اولادن صالحین جی ولد کی مونس کیا ہوتی ہے بنت میرا محصور جو ہے مونس ہو گیا صفت کیا لاؤں گا میں مونس صالحہ بنتن بنتن صالحہ تن کلیر ہو گیا بنتن کا مصنع جی فان سب بنتانی بنتانی جی اور صفت کیا آئے گی صالحہ بنتن کی جمع بناتن اور صفت کیا آئے گی صالحہ بنتن بناتن صالحاتن تو یہ آپ کہیں کہ واحد مصنع جمع مذکر مونس اور نقرہ معرفہ معرفہ علی فلام سب پہ داخل کر دیں معرفہ کنسٹرکشن بن جائے گی جی میں محصور دے رہا ہوں آپ کو القرآن القرآن محصور اس کی میں صفت لانا چاہتا ہوں عظیم کیا صفت آئے گی القرآن العظیم القرآن العظیم عظیم قرآن صفت پہلے آگی نا عظیم اردو میں اور قرآن کا ذکر محصور کا بات میں ہے تو عظیم قرآن اگر ہم اس کو عظیم کو نقرہ لاتے نا القرآن عظیم تو اس کا مطلب ہوتا ہے قرآن عظیم ہے وہ پورا جملہ بن جاتا کلے رہو کیا اب یہ عظیم قرآن ہے کلے رہو کیا قرآن کی میں صفت لانا چاہتا ہوں مجید بزرگی والا کیا ہوگا ارفان آنجید پورا کنسٹرکشن کیا بنے گی القرآن المجید اور ملا کر پڑھیں گے القرآن المجید آنجی آپ کا القرآن جو ہے مصوف ڈاکسا اب کسی وجہ سے حالت جرمے چلا جاتا ہے تو حالت جرمے کیا ہوگا یہ القرآن المجید القرآن المجید قاف والقرآن المجید آپ کی سورہ قاف جو شروع ہو رہی ہے اس میں قاف کے بعد والقرآن المجید کلے رہو کیا تو پہلے ہم ایک ایک اسم کو دیکھ رہے تھے حالت رفع میں نصف میں جرمے آپ پر ایک پورا مرکب ہمیں حالت رفع میں نصف میں اور جرمے جو نظر آئے گا نصف اللہ ٹھیک ہے اور اگر قرآن کی صفت میں لانے چاہوں حکمت والا تو کیا ہوگی جی صفت بتائیں شابش القرآن الحکیم القرآن الحکیم حکمت والا قرآن اور اب آپ کا القرآن اگر کسی وجہ سے حالت جرمے چلا جاتا ہے تو کیا ہوگا دانش القرآن الحکیم تو سورہ یاسین شروع کے الفاظ پڑھیں یاسین والقرآن الحکیم پورا مرکب توصیفی آپ کا حالت جرمے ہیں کیوں ہیں ابھی حالت جرمے جانے کی ہمیں وجہ نہیں پتا چلی لیکن آپ کو اندازہ اور آگا ہے یہ جو پیچھے واو آ رہا ہے نا دونوں جگہ پہ قاف والقرآن المجید اور یاسین والقرآن یہ واو کا کوئی چکر ہے تو انشاءاللہ آگے جائیں گے تو آپ کو پہلے گا کہ واقعی یہ واو کا ہی کمال ہے اسراتو راستہ اب راستے کے میں صفت لانا ہوں سیدھا سیدھا ہوتا ہے مستقیم تو کیا کنسٹرکشن ہوگی الگ رگ بولے اسراتو میں نے لکھ دی آپ صفت لائیں المستقیم اس طرح پکا ہوگا آپ کا کنسپٹ المستقیم تو یہ بن گیا اسرات المستقیم سیدھا راستہ سیدھا پہلے آگے صفت اور راستہ موصوب بعد میں لیکن عربی میں دیکھیں راستہ پہلے موصوب پہلے صفت اس کے بعد میں جی ارسلان اگر آپ کا اسراتو موصوب جو ہے وہ کسی وجہ سے نصب میں چلا جاتا ہے تو کنسٹرکشن کیا بنے گی نصب میں واحد اسم جو ہے نا اس کا اراب آپ حرکت سے شو کریں بے فکر ہو کے واحد اسم کا اراب جب آپ پیش زبر اور زیر بے فکر ہو کے کریں لیکن جب مصنع کی بات آئے تو ساؤنڈز آنی اور آینی جب آپ سالم کی بات آئے تو مذکر ہو تو اونا اینا اور مولنس ہو تو آتن اور آتن اور اگر جب آپ مقصر ہو تو بھی بے فکر ہو کے پیش زبر اور زیر سے شکریں تین چار باتیں ہیں جی کن کریں ہاں جی تو کیا بن گیا تو سود الفاتح میں آپ اللہ سے کیا مانگتے ہیں اب دیکھیں ترجمہ وہی ہے نا ہمیں سیدھا رستہ دکھا تو اسرات المستقیمہ کا ترجمہ بھی سیدھا رستہ اسرات المستقیمہ کا ترجمہ بھی سیدھا رستہ اور اسرات المستقیمی کا ترجمہ بھی سیدھا رستہ تو مانع کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی کو ہم اعراب کیا رہے ہیں جی میرے پاس محصوف ہے تعلیبن کوئی تعلیبن میں اس کی میں صفت لانا چاہتا ہوں مہنتی جی کیا لاؤں گا مجتہدن مجتہدن مجھ تاہی دن ایک مہنتی طالب علم ایک مہنتی طالب علم کلیر ہو کیا جی محصوب ہے میرا رجل ایک آدمی رجلن اس کی میں صفت آنا چاہ رہا ہوں دانش سچا رجلن سادکن ایک سچا آدمی اگر میں اس آدمی کسی فت لانا چاہوں جھوٹا تو کیا لاؤں گا رجلن کازبن ساعتن کہتے ہیں رب اس بان میں گھڑی کو ایک گھڑی کوئی گھڑی ساعتن اس گھڑی کی میں صفت لانا چاہتا ہوں خوبصورت کیا لاؤں گا جی ساتن جمیلتن ساتن جمیلتن ایک خوبصورت گھڑی جی سیشان ایک نئی گھڑی ایک نئی گھڑی قلب قلب کسی کہتے ہیں دل کو دل میں کہنا چاہتا ہوں ایک مطمئن دل جی مطمئن کل بھم مطمئن ایک مطمئن دل ٹھیک ہو گیا ان نفس ان نفس کسی کہتے ہیں جان ٹھیک ہے میں کہنا چاہتا ہوں انفانس ساب مطمئن جان جان مونس ہے مونس کیسے پہ جلتا ہے جان کے مقابلے میں مذکر کوئی نہیں ہے حقیقی مونس نہیں ہے علامتی مونس میں دیکھیں گولتا ہے علی ممدودہ ہے علی مقصورہ ہے نہیں ہے آگ کے نام میں سے شراب کے نام میں سے ہواوں کے نام میں سے جسم کے آزا نہیں متفارق اسمہ اس میں ہے اس میں وجود ہے لہٰذا اس لئے اس کی صفہ جو لہیں گے وہ کہہ لہیں گے المتمئن تو ان نفس المتمئن تو متمئن جان یا ایتو ہن نفس المتمئن تو اے متمئن جان ٹھیک ہے تو یہ ان نفس مونس ہے یہ ان نفس جو ہے اس کی جو مختلف کیفیات ہیں اس کے حوالے سے یہ جو نفس ہے انن نفس لَأَمَّارَةُمْ بِسُو یہ نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ نفس ام مارا ہم اس کے لئے ٹرم میں استعمال کرتے ہیں لیکن ملامت بھی کرتا ہے آپ کو غلطی کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں تو آپ کو ملامت ہوتی ہے اس حوالے سے کیا فی بنتی ہے نفس اللوامہ تو اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے سورہ قیامہ میں لَأُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ تو اَن نفس سِلْ لَوْوَامَةِ اور اس کا ذکر بھی مطمئنہ کا ذکر بھی جو ہے وہ قرآن مجید میں ہو گیا تو مرقب توصیفی الحمدللہ ہم نے سٹارٹ لے لیا ہے ابھی اسے مرقب توصیفی کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اس کے لئے ہم نیکسٹ مزید کچھ مرقبات ناقصہ مرقب توصیفی کر کے جملوں میں استعمال کریں گے سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشہدو لا الہ الا انتا استغفروکا وطوب علیک مرقب توصیفی کریں گے